اتنا کام یہاں لاہور میں کرنے کی ضرورت ہے وہ شاہد باقی پاکستان میں اتنا کام کرنے کی ضرورت نہ ہو اور اس شہر میں ایک سارے طبقات کے نمائندگی ہے مگر افسوس کے ساتھ کہ جو بھی حکومت میں آ پہ ہیں وہ صرف ہمارا اشرافیہ کو ایک سمال پوشن ہمارا جو پاپیلیشن ہے ان کا نمائندگی کرتے ہیں اور عوام کے مسائل کی طرف تو وجہ نہیں دیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہر طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں یو این یا او آئی سی بھی قرارداد منظور کر لے الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا چیف جسٹس بول چکے آٹھ فروری کو الیکشن پتھر پر لکیر ہیں قاضی صاحب قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں دوہزار تیرہ میں اس سے بھی زیادہ امیدوار ناہل ہوئے تھے شہباز شریف ہمارے این ایف سی ایوارڈ کے باعث اتنا کام کر سکے جتنی ضرورت لاہور میں کام کرنے کی ہے اتنی پاکستان میں نہیں لاہور ہمارا ہے یہی سے سفر شروع کر رہا ہوں عوام ہمارے ساتھ ہیں ہم آٹھ فروری کو جیتیں گے قرارداد جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے جمع کرائی قرارداد نے کہا گیا کہ الیکشن کروانا دستوری تقاضہ ہے یہ الیکشن کمیشن اور نگرہ حکومت کی ذمہ داری ہے الیکشن کے التوا کی قرارداد معورائے دستور ہے سینیٹ کے چہہے پر سیاہی مل دی گئی چور دروازے سے قرارداد پاس کرنا جمہوریت پر حملہ ہے ادھر الیکشن کے التوا کی قرارداد پاس کرنے پر چیرمن سینیٹ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں درخواست آئے الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ نکاد ہو جس طرح سے سینیٹ میں چند سینیٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا جس پہ ہمارا موقع بھی آ چکا ہے کہ اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ آلیڈی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ہوں گے سینیٹ کی پاس کردہ قرارداد کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہم چاہیں گے ہر صورت الیکشن ہو راہنما پیٹ آئے بیرزرنگوہر کی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں بولے پیٹ آئے اکیٹیکٹوں کے اجراکلے مشافرت مکمل ہو چکی پیٹ آئے امیدواروں کے نام ابھی خفیہ ہیں پیر تک ناموں کا اعلان کر دیں گے آرٹیکل شایع کرنا کوئی بڑی بات نہیں کوئی بھی کرا سکتا ہے مجھے تو سادہ کاغذ اندر لے جانے کی اجازت تک نہیں دی گئی پاکستان کی عوام کو الیکشن چاہیے یہ پاکستان کی ضرورت ہے یہ پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے پارلیمنٹ سے بھاگنے والا عدالتوں سے بھاگنے والا الیکشن سے بھاگ رہا ہے یہ لوگ سازش کے تحت پہلے لہور ہائی کورٹ چلے گا الیکشن رکھانے کے لیے کل سینٹ کی قرارداد کساتھ دیا ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے عدالتوں سے بھاگنے والا الیکشن سے بھاگ رہا ہے الیکشن روکنے کے لیے پہلے ہائی کورٹ گئے اب قرارداد کی حمایت کی رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو کہا نون لیگ کا فیصلہ ہے الیکشن آٹ فریوری کو ہوں گے ایسے لوگوں کو الیکشن سے بھاگنی نہیں دیں گے اب ملک نو مائی والوں کے بجائے اٹھائیس مائی والوں کے ہاتھ آئے گا نو مائی والوں پر آٹیکل چھے لگنا جاہیے مزید بولی نواز شریف کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی کل سینٹ میں پاکستان چھیننے کی ساسش کی گئے چودہ لوگوں کی قرارداد پورے ملک پر مسلط نہیں کی جا سکتی کراچی میں پیپلز پارٹی کے نسار کھوڑو کی انیز ایڈوکیٹ، رزا حارون اور دیگر کے ساتھ پریس کانفرنس نسار کھوڑو کا کہنا ہے کہ الیکشن ملتوی کرانے کی کوشش کی مضمت کرتے ہیں رزا حارون بولے سیاست میں سابق صدر آسف زرداری کی سوش کو لے کر چلنا ہوگا شاہ محمود قریشی الیکشن کی دوڑ سے باہر حسد قیسر کلیر ملتان سے سابق وزر خارجہ کے کاغسات نامصدقی مسترد ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج زین قریشی اور مہربانو قریشی کو الیکشن لڑنے کی اجاست مل گئی اینے ایک سو پچاس اور ایک کیاون سے کاغسات کلیر حسد قیسر کو الیکشن کے لیے اجاست مل گئی پشاور الیکشن ٹیبیونر نے سابق سپیکر کی اپیل منظور کر لی میجر تاہر صادق اینے انجات سے الیکشن کے لیے اہل ادھر فواج جوہری پر پھر نا اہلی کی تلوار لٹک گئی اینے ساٹھ اور ایک سٹھ سے منظور کاغسات کا حکم نامہ واپس اہلیہ حبا جوہری کے کاغسات احتراث مقرر کر دیا گیا جہلم کی صوبائی حلقے سے نا اہل قرار دے دیا گیا بشارت راجہ پی 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 پندرہ سے الیکشن لٹ سکیں گے کاغسات کلیر قرار مریم نواز کو صوبائی حلقے سے بھی کلیرنس مل گئی پی پی اسی سرگودہ سے کاغسات نامزدگی منظور اینے 132 سے شہباز شریف کہ کاغسات پر اعتراض درخواست گزار دوسری بار بھی عدالت پیش نہ ہوئے عدالت نے آخری موقع دے دیا نواز شریف کے کاغسات کے خلاف اپیل آت سنی جائے گی بانی پی ٹی آئی کی میہوالی کے حلقے سے اپیل کل سنی جائے گی راول پینڈی میں جسٹس چودری عبدالعزیز درخواست پر سمات کریں گے دراجی سے بھی متعدد پی ٹی آئی امیتوار الیکشن کے لیے اہل اینے 242 سے امجد آفریدی کی اپیل منظور اینے 243 سے سبحان ساحل کلیر ہو گئے پی اس ایک سو تیرہ کے لیے حسنین چوہان کے کاغذات منظور صدر پاکستان کے صاحبزادیں عواب الوی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ پی ٹی آئی رانہما خورم شیر زمان کی اپیلوں پر بھی فیصلہ محفوظ فرداش امین نکوی کی اپیل خارج آسٹریل فی سرزمین پر ٹیسٹ جیتنا شاہینوں کے لیے خواب بن کر رہ گیا آسٹریلی نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریس میں وائٹ واش کر دیا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ بھی گینگروز کے نام پاکستان ٹیم کی انتہائی مایو سکن کار کردگی قومی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی پوری ٹیم دوسری ننگز میں ایک زو پندرہ رنس پر ڈھیر آسٹریلیہ نے ایک سو تیس رنس کا حدف دو وکٹوں کی نقصان پر بورا کر لیا پاکستان کے چار بیٹریس کھاتا کھولے بغیر ہی چولتے بنے شان مسود، عبداللہ شفیق، زاجد قان اور آغا سلمان صفر پر آؤٹ محمد رزوان نے اٹھائیس، بابر آسپ نے تیس رنس بنائے سعود شکیل صرف دو رنس بنا کر ہی حمد ہار گئے انیس پکٹے لینے والے آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں آمیر جمال کی شاندار پرفارمنس سیریز میں اٹھارہ وکٹیں حاصل کی ایک سو تین تالیس رنس بھی بنائے دو بار پانچ یا پانچ سے زائد کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا پاکستانی آل راونڈر سیڈنی ٹیسٹ میں شکست کے باوجود میچ کے بہترین کھلاڑی ٹھہرے کامی ٹیم کے ڈائریکٹر نے شکست کا ملبا ڈراؤپ کیچز پر ڈال دیا محمد حفیظ کہتے ہیں آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں ناکامی کا دکھ ہے اہم مواقع ضائع ہونے کی وجہ سے ریزلٹ بہتر نہیں مل سکا شاہینہ افریدی نے خود آرام کرنے کی درخواست کی مگر نوجوان کھلاڑیوں نے متاثر کن پرفارمس دی بابر آزم کی پرفارمس میں اتار چڑھاؤ اچھمبے کی بات نہیں اپنی میں آسٹریل فی اپنر دیویڈ وارنر کے کریئر کا آخری ٹیسٹ تقصیب نماد کی تقریب پر قومی ٹیم کے کپتان نے بابر آزم کی شورٹ پیش کی دیویڈ وارنر نے باکستانی ٹیم کا شکریہ ادا کیا وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی کہتے رہے کیسز کی براہ راہ سماعت سے نظام انصاف میں مزید شفافیت آئے گی چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا لائیو سماعت سے عام شہری انصاف ہوتا دیکھے گا انصاف سے متعلق عام لوگوں میں اعتماد بحال کرنا ضروری ہے عدلیہ کے ساتھ اختلاف رائے رکھنا ہر شہری کا حق ہے اختلاف رائے کے باوجود عدب اور احترام ضروری ہے مزید بولے انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے تمام فریقین کے ساتھ مساوی سلوک کریں چوندری پرویز الہی کی طبیعت پھر خراب ایک بار پھر اڈیالہ جیل سے ریولپنڈی اسٹریٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل سابق وزیر ایالہ کو تیسری بار آر آئی سی لائے گیا ایم آر آئی زمیت مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے نو مئی واقعات کا ماسٹر مائنڈ کون تحقیقات کے ایک قدم اور نگرام وسریعاصم نے کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی واقعات کا جوہسہ لے گی روک تھام کے لیے سفارشوہ تیار کرے گی جار اکنی کمیٹی کے کنوینئر وزیر قانون ہوں گے واقعی کی وجوہات پسے پردان آسیر اور سہولتکاروں کو سامنے لایا جائے گا ادھر نو مئی کے شرپسند واقعات کا ایک اور ویڈیو سافت نے آگئی فیصل آباد میں حساس ادارے کی بیلڈنگ اور آدمی سیلیکشن سینٹر پر حملہ کیا گیا مقصود سیاسی جماعت کے بلوائیوں کو امارت پر چڑھتے دیکھا جا سکتا ہے توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی اڈیالا جیل میں سمات بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی نکول کی تقسیم بھی آٹھ جنوری تک موخر اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے سمات کی مزید کاروائی آٹھ جنوری تک ملتوی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں چھے شریک ملزم اشتہاری قرار بانی پی ٹی آئی جیرمن شپ سے ہٹانے کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج اسلامباد ہائی کورٹ کا چھے دسمبر دوہزار تیس کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداد فیصلہ کل ادم نہیں ہوتا تو مقدمہ لاہور ہائی کورٹ منتقل کرنے کا حکم دیا جائے استعداد اسلامباد ہائی کورٹ سے درخواست واپس لینے کی کی گئی اسلامباد ہائی کورٹ نے کیس واپس لینے کی استعداد مسترد کر دی کوئی بھی عدالت مقدمہ واپس نہ کرنے پر اسرار نہیں کر سکتی مزول فکر بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس پیپلز پارٹی نے ایک سو آٹھ صفات پر مشتمل تحریری جواب سپریم کورٹ پہ جمع کرا دیا تحریری جواب میں مختلف کتابوں کے حوالے جاتھ موجود سابق چیف جسس نسیم حسن جاہ کے انٹرویو کی تفصیلات بھی شامل چیف جسس کازی فائزیسا کی سربراہی بنان اکٹی لاجر بینچ آج جنفری کو گیس کی سماعت کرے گا پی ٹی آئے کے سابق رکنے قومی اسملی نجیب حارون ایمکیو ایم پاکستان میں شامل ترجمان ایمکیو ایم کے مطابق نجیب حارون پاکستان انجنیرنگ کانسل کے موجودہ چیرمین بھی ہیں تیوبہ گل حراسانی کے سابق چیرمن نیاب جاوید اکبال سولہ جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب اس نوعباد کے انصدادی حراسیت محتسب نے گیارہ دیگر افراد کو بھی طلب کر لیا نا تفیشی افسر امران ڈوگر کو بھی نوٹس تیوبہ گل نے اپنے بیان میں کہا کہ جاوید اکبال نے بلیک میل کیا غیر اخلاقی حرکات نہ کرنے پر کیس نہ سننے کی دھمکی دی شہزاد سلیم نے جاوید اکبال کے کہنے پر مجھ پر جھوٹا مقدمہ بنایا مجھے گرفتار کیا نا تفیشی افسر امران ڈوگر وغیرہ نے گرفتار کیا لہور لے کر گئے حراسان کیا تیوبہ گل کی ملزمان کے خلاف سخت کاربائی کی استدہا ملک بھر میں کڑاکے کی سردی یخ بستہ ہواوں نے نظام زندگی مفلوج کر دیا پہاڑوں کی چھوٹیاں اور وادیاں سفیدی میں چھپ گئیں لہور میں تھنڈی ہواوں نے سردی کی شدت بڑھا دی سندھ کے سکولز اکتیس جنوری تک صبح ساڑھے آٹھ بجے کھلیں گے نگرہ مزیریالہ پنجاب نے ای ریجسٹری موڈل سنٹر کا افتتاح کر دیا محسن اکوی نے کہا لہور میں ای ریجسٹری نے کام شروع کر دیا ای ریجسٹری موڈل سنٹر میں پنجاب کی برانچ بھی قائم کر دی گئی اب تک دو لاکھ اکیس ہزار ریجسٹریوں ہو چکی کراچی کی رہائشیوں کے لئے حوش خبری بسوں کی نئے کھیپ کراچی پہنچ گئی شرچیل بیمن کہتے ہیں یہ بسیں بھی بس پارٹی کی سندھ حکومت نے خریدی تھی نئی بسیں چند دنوں میں سڑکوں پر ہوں گی کراچی کے لوگ بہترین ٹرانسپورٹ اور کم قیمت کے ساتھ شاندار سرویس سے مستفید ہوں گے شہید اتزاز حسن کی آج دسویں برسی منائی جا رہی ہے بے مثال جرت اور بہادری کے اطراف میں حکومت پاکستان نے تمکہ شجاہ سے نوازا قوم کا بہادر بیٹا آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ